موسیقی یسو مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بھین آج ہم لقا کی انجل باپ سولہ پر غور کریں گے اور دیکھیں گے کہ خدا یا ہم کو کیا سکھانا چاہتا ہے تو ہم پڑھیں گے آیت ایک سے آیت تین تک لکھا واہ پھر اس نے شاگردوں سے بھی کہا کہ کسی دولت مند کا ایک مختار تھا اس کی لوگوں نے اس سے شکایت کی کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے پس اس نے اس کو بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں اپنی مختاری کا حساب دے کیونکہ آگے کو تُو مختار نہیں رہ سکتا اس مختار نے اپنے جی میں کہا کہ کیا کروں کیونکہ میرا مالک مجھ سے مختاری چھینے لیتا ہے مٹی تو مجھ سے کھودی نہیں جاتی اور بھیق مانگنے سے شرم آتی ہے تو آیت ایک میں دیکھیں گے تو کلام دولت مند کے ایک مختار کے بارے میں بات کر رہا ہے لوگوں کو اس سے یہ شکاہ تھی کہ انہیں مالک کے مال کو اڑا رہا ہے تو پیارے بھائی اور بہن یہ دولت مند اور اس کے مختار کی کہانی ہے جو نا انصاف تھا مختار وہ آدمی ہے جو دوسروں کے مال کی دیکھ رہ کرتا ہے آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ حضرت ابراہیم کا ایک مختار تھا جو ان کے سارے مال و ازباب کی دیکھ رہ کرتا تھا آپ لوگوں کو یاد ہوں گا کہ یہ مختار حضرت عساق کے لیے لڑکی ڈھوننے کے لیے ہارن گیا حضرت دعوت کے بھی مختار تھے جن کو بادشاہ کے مال و ازباب کی دیکھ رہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا بلکہ دعوت کے مختار بچوں کی بھی دیکھ رہ کرتے تھے اور پولس رسول اپنے پہلے خط میں کورنٹیوں کو لکھتے ہیں اور یہاں مختار میں یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ دیانت دار نکلے تو یہ جو دولت مند کا مختار پیسوں کی ہرہ پھیری کر رہا تھا اور حساب میں غلاطہ کر رہا تھا کلام بتاتا ہے کہ مالک اپنے مختار کو بلا کے حساب کتاب لینے کو لگا تو میرے بھائی یہ آدمی کا دن مخرر ہو گیا تھا اور اس کے مالک کو انہیں حساب کتاب دینا تھا یہ مختار کے ہاتھ میں یہ اختیار تھا کہ جو لوگ اس کے مالک سے خرضہ لیے تھے وہ ان کے پاس سے وصول کرنا تو یہ مختار پیسوں کا حساب کتاب کا غصمیں دالنے کے بجائے انہیں دنیا کا طور طریقہ اپنایا اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا محفوظ رکھنے کے لیے تو یہ مختار کو یہ بات کا پتا نہیں تھا کہ اب اس کے ہاتھ سے مختاری جانے والی ہے بلکہ پتا تھا کہ مختاری اس کے ہاتھ سے جانے والی ہے یہ آدمے کے ہاتھاں مضبوط نہیں تھے کہ اوڑ کا کام کرے ویسا اور اس کے علاوہ بھیک مانگنے میں شرم آتی تھی میرے دوست میں سمجھتوں یا ہم کو ایک ہسنے کی بات ہے بلکہ ہسنے کی ضرورت ہے کئی کو بولے تو یہ آدمی بھیک مانگنے سے شرم کھانے کے لیے تیار تھا مگر چوری کرنے سے شرم نہیں کھا رہا تھا آج کئی لوگاں ہیں جو چوری کرنے میں شرم نہیں کھاتے مگر مانگنے میں ضرور شرم کھاتے ہیں کتنی افسوس کی بات میں سمجھتوں کہ مانگنے میں شرم نہیں کھانا مگر چوری کرنے میں شرم کھانا کئی کو بولے تو اوپر والا یعنی کہ خدا اس پہ نظر رکھ رہا ہے آیت چار سے ساتھ میں لکھا با ہے میں سمجھ گیا کی کیا کروں تاکہ جب مختاری سے موقف ہوں جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں پس اس نے اپنے مالک کے ایک ایک قرضدار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کی تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے اس نے کہا سومن تیل اس نے اس سے کہا کی اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر پچاس لکھ دے پھر دوسرے سے کہا تجھ پر کیا آتا ہے اس نے کہا سومن گے ہوں اس نے اس سے کہا کی اپنی دستاویز لے کر اسی لکھ دے تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو ہم کو مال مانگا کہ یہ آدمی توبہ نے کرا اور نہ تو اس کے غلط چال کے لیے اپنے آپ میں افسوس کرا یہ آدمی نہ تو توبہ کرا نہ تو افسوس کرا یہ آدمی تیڑھ خسم کا آدمی تھا جس کو دنیا چالاک مانتی تھی اگر ہم تیڑھے کاما کریں گے تو دنیا والے ہم کو چالاک بولیں گے دوسرے کاما کرنے میں یہ ماہر نہیں تھا یعنی کہ اس کی مختاری جاتی ہے تو کوئی دوسرا کام کرنے میں اس میں خابلیت نہیں تھی یا پھر شاید انہیں عمر رسیدہ تھاؤں گا تو یہ پکی بات ہے کہ بیمانی کرنے میں اس کو شرم نہیں آ رہی تھی مگر بھیک مانگنے میں اس کو شرم آ رہی تھی تو میرے بھائی یہ مختار ایک سے پوچھنے کو لگا جو اس کے مالک کا خرصدار تھا تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے تو وہ خرصدار جواب دینے کو لگا سو مند تیل تو یہ مختار بولنے کو لگا اپنی دستاویز لے اور جلد بٹھ کر پچاس لکھ دے تو یہ آدمی کو جو ہے صرف پچاس مند تیل دینا تھا کئی کو بولے تو سو مند تیل میں سے یہ مختار پچاس کار دیا دوسرے کو پوچھا تو کتا دینا ہے سو مند گے ہوں تو یہ مختار اس کو بولنے کو لگا کہ اپنی دستاویز لے کر اسی لکھ دے اب یہاں ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آ رہیے کہ پہلے والے کو یہ مختار کئی کو سو کا پچاس کرا اور دوسرے والے کو سو کا اسی کرا اس سے پتا چلتا ہے کہ یہ بینصاف مختار شروع سے ایک تیڑے خزم کا آدمی تھا آیت آٹھ اور نو میں لکھا ہوا ہے اور مالک نے بیمان مختار کی تعریف کی اس لئے کی اس نے ہوشیاری کی تھی کیونکہ اس جہاں کے فرزن اپنے ہم جنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزندوں کی نسبت زیادہ ہوشیار ہیں اور میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لئے دوست پیدا کرو تاکہ جب وہ جاتی رہے تو یہ تم کو ہمیشہ کے مسکانوں میں جگہ دیں میرے دوست یہ ایک حیرت کی بات ہے مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حیرت کی بات کون بنایا یہ حیرت کی بات جو ہے مختار کا مالک بنا یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مختار کا جو مالک تھا انہیں بھی دولت من جو بنا تیڑے کامہ کرنے کے ذریعے سے بنا یعنی کہ جب یہ مختار کا مالک کسی کے ہاتھ کے نیچے کام کر رہا تھا تو ایسے تیڑے دھندے کر کے دولت من بنا تو یہاں مختار کا مالک اپنے مختار کو کیا بول رہا ہے کہ یہ مختار ہوشیار ہے کس لحاظ سے ہوشیار ہے دنیاوی خانون اور خیالوں کے ذریعے سے میرے دوست یہ اچھ دنیا جس کے خیال تیڑے بنگے ہیں مسی سے چڑتی ہیں یہ دنیا اپنی طرف سے خانون اور خیدے بناتی ہیں دنیا کا خانون کیا ہے کتے کو کتہ کاٹتا ہے تو یہ دنیاوی مالک اپنے دنیاوی مختار کو دنیاوی حکمت سے تعریف کرا اور ہوشیار ثابت کرا پیارے بھائر بین ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیسے میں بدکاری نہیں ہے بلکہ پیسوں سے محبت کنا بدکاری کی جڑھ ہے یسو مسی پہ ایمان رکھنے والوں کے لیے پیسہ جو ہے روحانی رہنا چاہیے یسو مسی بولنے کو لگے کہ ہم ہمارے لیے آسمان میں خزانہ جمع کنا چاہیے آیت دس سے تیرہ میں لکھا ہوا ہے جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے اور جو تھوڑے سے تھوڑے میں بدنیت ہے وہ بہت میں بھی بدنیت ہے پس جب تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپورٹ کرے گا اور اگر تم بیگانے مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارے اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا کوئی نوکر دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا کیونکہ یا تو ایک سے عداوات رکھے گا اور دوسرے سے محبت یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے تو پیارے بھر بھر بھن جو دنیا داری کے چیزیں ہیں ہم اس کے مختار ہیں ہم یسو مسیح پہ ایمان رکھنے کے ذریعے سے ہمارا اپنا یا کچھ بھی نہیں یاد رکھو ہم خدا کے حساب دے ہیں کہ ہم کیسا چیزوں کا استعمال کرتے ہیں مسیح بولتے ہیں اس جہاں کے فرزن اپنے ہمجنسوں کے ساتھ معاملات میں نور کے فرزنوں کی نسبت زیادہ ہوشار ہیں پیارے بھر 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 اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کتے مسیح ہیں جو ناراستی کی دولت کا ہوشیاری سے استعمال کرتے ہیں کیا یہ روحانی دولت حاصل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کیا پیارے بھر 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 ایک بات یاد رکھو کہ خدا جو دولت آپ کو دے رہا ہے اس دولت کا صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے اس بارے میں آپ خدا کو حساب کتاب دینا ہے آپ پیسوں کا قیصہ استعمال کر رہے ہیں کیا آپ خدا کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں کیا سنچو تھوڑی دیر کے لئے کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے اور کیسا استعمال ہو رہا ہے تو پیارے بھر بھر یہ تمثیل میں یہ سمسی بولتے ہیں جب تم ناراض دولت میں دیانت دار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت کون تمہارے سپورٹ کرے گا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ پیسہ روحانی بات ہے آپ صرف پیسہ کسی کو دینے کے لیے چھ ذمہ دار نہیں ٹھہریں گے بلکہ آپ اس بات سے بھی ذمہ دار ٹھہریں گے کہ جس کو بھی آپ پیسہ دیے ہیں کیا وہ پیسہ صحیح ڈھنگ سے استعمال ہو رہا یا نہیں کیا وہ پیسہ جس کو آپ دیے ہیں پھل لارا یا نہیں آیت تیرہ میں مسیح بتاتے ہیں کہ ہم دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتے یعنی کہ ہم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے تو میرے بھائی آپ اپنے پیسوں سے کیا کر رہے ہیں سونچو تھوڑی دیر کے لیے کیا آپ اپنے پیسوں سے پیسہ بنا رہے ہیں کیا اگر بنا رہے ہیں تو وہ پیسوں سے آپ کیا کر رہے ہیں یہ ایک زبردست سوال ہے کیا آپ اپنا پیسہ دنیاوی چیزوں کو بٹوڑنے کے لیے لگا رہے ہیں کیا سونچو تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے اگر آپ دنیاوی چیزوں کو بٹوڑنے کے لیے لگا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو خدا سے محبت نہیں ہیں بلکہ پیسوں سے ہے آپ کو پیسوں میں خوشی ہو رہی ہے اور خدا میں نہیں ہو رہی ہے خدا آپ کا مالک نہیں ہے بلکہ پیسہ آپ کا مالک ہے تو پیارے بھر بھین آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں خدا کی یا پھر دولت کی اپنے دلوں کو جان چو آپ کو پتا چلیں گا آپ کا دل خود گواہی دیں گا کہ آپ کس کی خدمت کر رہے ہیں مسیحہ ہم کو صاف سا بتا ہے کہ ہم دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے یا ان کی کرنا یا ان کی کرنا یعنی کہ یا خدا کی کرنا یا پھر پیسوں کی کرنا تو آپ سوچ لو آپ کس کی خدمت کرنا چاہیں گے اب ہم آیت چودہ سے سترہ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے فرسی جو زردوس تھے ان سب باتوں کو سن کر اسے تھٹے میں اڑانے لگے اس نے ان سے کہا کہ تم وہ ہو کہ آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو رازباس تہراتے ہو لیکن خدا تمہارے دلوں کو جانتا ہے کیونکہ جو چیز آدمیوں کی نظر میں عالی خدر ہے وہ خدا کے نزدیک مکروح ہے شریعت اور انبیاء یوہنا تک رہے اس وقت سے خدا کی بادشاہت کی خوشخبری دی جاتی ہے اور ہر ایک زور مار کر اس میں داخل ہوتا ہے لیکن آسمان اور زمین کا ٹل جانا شریعت کے ایک نقطے کے مٹ جانے سے آسان ہے تو پیارے بھائی اور بھین خدا فرسیوں کے دلوں کو جانتا تھا خدا آپ کے دل کو بھی جانتا ہے خدا میرے بھی دل کو جانتا ہے ایک بات یاد رکھو کہ ایک دل سے ہر چیز چھپا سکتے مگر خدا سے نہیں خدا ہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے آیت اٹھرہ میں لکھا ہوا ہے جہاں مسیح بولتے ہیں جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑ کر دوسری سے بیع کرے وہ زینہ کرتا ہے اور جو شخص شہر کی چھوڑی ہوئی عورت سے بیع کرے وہ بھی زینہ کرتا ہے اب آپ سونسکتے کہ مسیح کی تعلیم یا کتی سخت ہے مگر اگر ہم دنیا کے طرف نظر کریں گے تو ہم کو پتا چلیں گا کہ لوگاں دو دو تین تین چار چار شادیاں کر رہے ہیں اگر ہم انسان پہ غور کریں گے تو انسان ہمیشہ خدا کے حکموں کے خلاب گیا ہے یہ ہوگا اب ہم کلام کے وہ حصے پہ آئیں گے جہاں مسیح دولتمند اور غریب لازر کا مثال لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں آیت انیس میں لکھاوا ہے ایک دولتمند تھا جو ارگوانی اور مہین کپڑے پہنتا اور ہر روز خوشی مناتا اور شان و شکت سے رہتا تھا تو پیارے بھاربین یہ وہ دولتمند کی کہانی ہے جو یہ دنیا میں زندگی گزار رہا مگر اس کے دل میں خدا نہیں تھا اور خدا کے بغیر انہیں مر گا یہ تمثیل کو مسیح ہمارے سامنے رکھ کے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آنے والے زندگی میں ہمارے ساتھ کیا ہوں گا اگر ہم بغیر خدا کو ہمارے دل میں رکھے کے مر جاتے ہیں مسیح ہم کو صاف بتاتے ہیں کہ اگر ہمارا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے نہیں رہنگا تو ہم آگ کے جھیل میں رہنگے یاد رکھو اگر ہم ایک آدمی کو اس کے خیالاتوں میں چھوڑ دیں گے تو انہیں کئی چیزیں اپنے دل و دماغ میں پیدا کریں گا اور اپنے جہالت کے خوابوں میں کئی ترقیبیں بنائیں گا میرے بھائی ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب ایک آدمی اپنے خیالاتوں کے ساتھ چلنے کو لگتا ہے تو انہیں مسیبت میں آتا ہے انہیں بچنے والا نہیں ہیں یہ تمثیل میں ہم یہ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام کیا بتاتا ہے ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ صرف چار لوگاں اختیار کے ساتھ بات کر رہے ہیں خاص طور سے آنے والے زندگی کو مدد نظر رکھتے ہوئے پہلے ہیں یسو مسیح دوسرے ہیں لازر تسرے ہیں یوہنہ جن کو مسیح کے طرف سے مکرشفائیں ملی اور چوتھے ہیں پولس رسول جو تسرے آسمان کو جا کے آئے آیت بیس اور ایکیس میں لکھاوا ہے اور لازر نام ایک غریب ناسوروں سے بھروا اس کے دروازے پر دالا گیا تھا اسے آرزو تھی کہ دولت من کی میس کے جھوٹے سے اپنا پیٹ بھرے بلکہ کتے بھی آ کر اس کے ناسور چاڑتے تھے تو پیارے بھر بین یہ غریب آدمی دولت من کے ٹکڑوں پہ آس رکھ رہا تھا کہ اگر اس کو وہ ٹکڑے بھی مل جاتے ہیں جو دولت من کے کھانے کے میس پے سے گرتے ہیں اس کے لئے کافی ہے انہیں یہ چیز کا انتظار کر رہا تھا آس میں تھا یہ غریب روز دولت من کے پھاٹک پہ پڑھوا رہتا تھا مگر دولت من اس کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں کرا اس کو کبھی دولت من کے کھانے کے میس پے بٹھا بھی نہیں گا کلام بتاتا ہے کہ کتے اس کے پھوڑوں کو چاڑتے تھے اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے آیت 22 سے 24 پڑھیں گے لکھا ہوا ہے اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مرگا اور فرستے نے اسے لے جا کر ابراہیم کے گود میں رکھ دیا اور دولت من بھی مواں اور دفنوا اس نے عالمی اروہ کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائی اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو اور اس نے پکار کر کہا کہ اے باپ ابراہیم مجھ پر رحم کر کے لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سیرہ پانی میں بھیگو کر میری زبان تر کرے کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں تو میرے دوست جب غریب مرگا تو اس کو گارانے گا وہ دنوں میں غریبوں کی میت وہ غریب جس کا کوئی نہیں ہے کسی ایک جگہ پہ پھیک دیتے تھے اور ان کا جسم جلائے جاتا تھا مگر کلام بتاتا ہے کہ جیسا یہ غریب مرا تو فرستے آکے اس کو اٹھا لیے اور اس کو ابراہیم کے گود میں رکھ دیے دولت مند بھی مرا اور اس کو دفن کر دیے بوتیچ شان و شوکت کے ساتھ اس کو گارا گیا یہاں ہم کو دو باتیں پہ غور کنا ضروری ہے پہلی بات یہ ہے کہ جس آدمی کے دل میں خدا نہیں ہے انہیں عذاب میں جائیں گا جلنے کے لئے اور دوسری بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد لوگاں ایک دوسروں کو پہچانیں گے ہماری پہچانت نہیں جاتی پیارے بھر بین موت کا مطلب ہے کہ الگ ہو جانا حضرت آدم جب وہ جھاڑ کا پھل کھائے جس جھاڑ کا خدا ان کو منع کنا تھا کھانے کے لئے تو ان پہ موت لاغو ہو گئی ایک دم سے تو نہیں آئی مگر جب انہوں نو سو تیس برس کے تھے جب ان کی موت ہوئی انہوں جسمانی طور سے مر گئے مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس روز انہوں وہ جھاڑ کا پھل کھائے تو خدا سے الگ ہو گئے تو آدمی جو ہے اپنے گناہ کے وجہ سے خدا سے الگ ہو گا ہے یعنی کہ لوگاں جو ہے ان کے گناہ کے وجہ سے زندہ رہتے ہوئے بھی مرے ہوئے ہیں یہ ہوگا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک اور ایک موت ہے اور وہ روحانی موت ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خدا سے جدہ ہو جانا تو پیارے بھائے اور بھین جب یہ دولت من مرا تو اس کی روح عذاب میں چلے گئی جہاں انہیں جل رہا تھا اور یہ غریب کی روح فردوس کو چلے گئی جہاں ابراہیم کے گود میں تھا تو یہاں ہم کو ایک بات یہ غور کرنی کی ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ دولت من اس لئے عذاب کو گیا کئی کو بھولے تو انہیں دولت من تھا یا پھر یہ غریب اس لئے ابراہیم کے گود میں گیا کئی کو بھولے تو انہیں غریب تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے دولت من اس لئے عذاب کو گیا کئی کو بھولے تو اس کے دل میں خدا کے لئے جگہ نہیں تھی تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ دولت من غریب بن جاتا ہے اور غریب دولت من بن جاتا ہے یہ ہوگا اب ہم آیت پچیس سے ستائیس پڑھیں گے لکھا ہوا ہے ابراہیم نے کہا بیٹا یاد کر کہ تو اپنی زندگی میں اپنی اچھی چیزیں لے چکا اور اسی طرح لازر بری چیزیں لیکن اب وہ یہاں تسلی پاتا ہے اور تو تڑپتا ہے اور ان سب باتوں کے سوائے ہمارے تمہارے درمیان ایک بڑا گڑا رکھا گیا ہے ایسا کی جو یہاں سے تمہارے طرف پار جانا چاہیں نہ جا سکیں اور نہ لوگ ادھر سے ہماری طرف وار آ سکیں اس نے کہا پس اے باپ میں تیری منت کرتا ہوں کہ تُو اسے میرے باپ کے گھر بھیج تو پیارے بھرون یسو مسیح پہ ایمان رکھنے والوں کے لاشاں زمین میں جاتے ہیں مٹی میں مل جانے کے لئے مگر ان کی روح مسیح کے پاس چلے جاتی ہے پولوس رسول اپنے دوسرے خط میں کرنتیوں کو لکھتے ہیں ہم کو بدن کے وطن سے اللہ ہی دا ہو کر خداون کے وطن میں رہنا زیادہ منظور ہے پیارے بھائیبین ہمارا جسم جو ہے جسمانی گھر ہے جس میں ہم رہتے ہیں مرنے کے بعد ہم یہ گھر میں سے نکل جاتے ہیں مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد ہماری روح کھاں جانگی میرے بھائی مرنے کے بعد ہم مسیح کے پاس جانا ہے یا پھر عذاب میں جانا ہے جہا ہم عذاب میں مبتلا رہیں گے اور اس کے بعد جب وہ دن آ جائیں گا انصاف کرنے کے لیے تو مسیح دوزخ میں وہ لوگوں کو ڈال دیں گے جن کا رشتہ خدا کے ساتھ ذاتی طور سے ان کے ذریعے سے نہیں ہوا ہے مگر ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا ارادہ شروع سے یہ چھتا کہ انسان جنت میں اس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا اور اس کے ساتھ زندگی گزارنا خدا انسان کو پیدا کرا انسان کو دوزخ میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ساتھ جنت میں رکھنے کے لیے کتنی اچھی بات ہے دیکھو ذرا دوزخ جو ہے خدا ہمارے لیے نے بنایا بلکہ شیطان اور اس کے فرستوں کے لیے تو پیارے بھر بین آپ کو یہ دنیا میں رہ تک فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کہاں جانا چاہیں گے یہ آپ کے اوپر ہے کئی قبلتے ہو خدا آپ کو آپ کی مرضی دیا ہے یعنی کہ مرنے کے بعد آپ کہاں جانا چاہیں گے مرنے کے بعد آپ فیصلہ نہیں کر سکتے یاد رکھو اگر یہاں ہم دیکھیں گے تو ہم کو مل ہوں گا کہ یہ آدمی کو اپنے بھائیوں کی فکر تھی یہ دولت من نہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائی عذاب میں آنا انہیں چاہتا تھا کہ اس کے بھائیوں اپنے دل کو بدلنا اور خدا کے طرف رجوع ہونا تاکہ خدا کے ساتھ جنت میں زندگی گزارے ویسا اب ہم آیت 28 سے 31 پڑھیں گے جو کہ یہ باپ کے آخری آیت ہیں لکھا ہوا ہے کیونکہ میرے پانچ بھائی ہیں تاکہ وہ ان کے سامنے ان باتوں کی گواہی دے ایسا نہ ہو کہ وہ بھی اس عذاب کی جگہ میں آئیں ابراہیم نے اس سے کہا کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاتوں ہیں ان کی سنیں اس نے کہا نہیں اے باپ ابراہیم ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے اس نے اس سے کہا کہ جب وہ موسیٰ اور نبیوں ہی کی نہیں سنتے تو اگر مردوں میں سے کوئی جی اٹھے تو اس کی بھی نہ مانیں گے تو پیارے بھائی اور بہن یہ دولت من آدمی یہ دنیا میں تو عیش و آرام کے ساتھ رہا اور اپنی مرضی سے جیا مگر یہ دولت من کی مرضی اس کو عذاب میں پہنچا دی اگر یہ دولت من خدا کے مرضی کے مطابق چلتا تو میں یقین کرتا ہوں کہ انہیں ابراہیم کے گود میں رہتا تھا یعنی کہ جنت میں تو پیارے بھائی اور بہن خدا چاہتا ہے کہ ہم یہ دنیا میں اپنی مرضی سے نہ جئیں بلکہ اس کی مرضی سے اس کی مرضی ہمارے لئے یہ چھے کہ ہم یسو مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے گناہ کی معافی حاصل کرنا اور اس کے ساتھ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے زندگی گزارنا یہ دنیا میں ایک انسان زیادہ سے زیادہ جی سکتا بہت تو ستر یا پھر اسی سال مگر خدا نہیں چاہتا ہے کہ ہم ستر یا اسی سال جنا بلکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کے لئے زندہ رہنا کتنی اچھی بات ہے کتنا خیال کرنا ہے خدا ہمارا تو پیارے بھائی اور بہن کیا آپ یسو مسیح پہ ایمان لانے کے ذریعے سے گناہوں کی معافی حاصل کر کے خدا کے طرف سے ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا چاہیے کیا موسیقی